عزیز دولپا اسلام علیکم آج سے آپ لوگوں کے آن لائن کلاسز کا فرسٹ دے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہم لوگ فیزیکس پڑھنے چاہ رہے ہیں فیزیکس کا جو چیکٹر نمبر ون ہے وہ ہے سیمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز سیمپل ہارمونک موشن کیا ہوتی ہیں یہ پڑھنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں کچھ بنیادی بنیادی باتیں کچھ ترمز پڑھنا چاہیں گے آج اور جو سب سے پہلی ترم ہے that is اب یہ وائبریشن کیا ہوتی ہے اس کے لئے ہم ایک سیمپل پینڈولم کی ایکزامپل لیتے ہیں اب یہ پینڈولم کیا ہوگا ایک میٹیلک باپ ایک دھاتی گولی لیں اور اس کو ایک سٹرنگ کے ساتھ آپ بان لیں اور اپر اینڈ کہیں بے فکس کر دیں یعنی اگر آپ سادہ سا پینڈولم ایک گھر میں بنانا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں گے آپ اریزر لیں اور اریزر کو دھاگے سے بان لیں اور کسی کیل وغیرہ کے ساتھ دیوار کے ساتھ اٹیج کر دیں that is known as simple پینڈولم سیمپل پینڈولم جب اپنی ابتدائی main position پہ ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے main position اور ہم نے اسے ظاہر کیا O سے جب ہم اسے move کروائیں گے تو یقینیسی بات ہے یہ left to right move کرنا شروع کر دے گا فرض کیجئے یہ ہمارے پاس point A ہے اور یہ ہمارے پاس point B ہے تو جو ہی ہم اس پینڈولم کو move کروانا شروع کرتے ہیں تو یہ A سے لے کے O کی طرف O سے B پھر یہ B سے واپس A کی طرف اور اس طرح سے یہ A سے B اور B سے اگین A move کرنا شروع کر دے گا اب اس کا ایک چکر ایک سائیکل مکمل کب ہوگا جب یہ A سے چلنا شروع کرے B تک جائے اور B سے واپس A تک آئے تو اس کا ایک سائیکل یا ایک چکر مکمل ہو جائے گا یہ جو اس کا ایک سائیکل یا ایک چکر ہے اسے ہم کہیں گے one vibration یعنی one vibration کب complete ہوگی A to B and again B to A اس طرح یہ آپ کو ایک سرکل سا نظر آ رہا ہوگا اس سرکل میں یہ والا پوائنٹ اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہ move کرتا ہوئے یہاں پہ آ گیا پھر اس کے بعد ایک سٹیپ اور move کرے گا آگے پھر ایک سٹیپ اور اور اس طرح سے چلتے چلتے یہ پورا چکر کاٹ کی یہاں پہ آ جائے گا جب اس کا ایک سائیکل complete ہو جائے گا تو تب ہم کہیں گے کہ اس کی ایک vibration مکمل ہو گئی تو vibration کیا ہے کسی بھی vibrating body کی one complete round trip ایک مکمل چکر اب ہم ایک اور example دیکھتے ہیں ایسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے سامنے ایک string نظر آ رہی ہوگی string کو ہم نے کیا کیا کسی دیوار کے ساتھ ایک end کو fix کر دیا دوسرے end کو ہم نے ہاتھ سے پکڑ کے اوپر نیچے move کروایا ہلانا شروع کیا اب یہ والے جو point تھا یہ تھی string کی main position ابتدائی مقام جب ہم نے string کو حرکت دیا تو یہ کچھ شیریہ اوپر چلا گیا کچھ شیریہ نیچے تو اگر ہم war کریں تو یہاں سے اس نے اوپر کی طرف گیا اور یہاں سے یہ نیچے کی طرف گیا تو یہاں پہ جا کے اس کا ایک cycle ایک circle جو ہے وہ مکمل ہو گیا اس a سے لے کے b تک تو ہم کہیں گے یہاں سے a سے لے کے اس b تک اس کی one vibration complete ہو گئی اب vibration کیا ہوگی one complete round trip of a vibrating body about the main position is called one vibration main position کے گرد ایک مکمل چکر اسے ہم کہیں گے one vibration ہم اپس اس سے related جو next term that is time period اب time period کیا ہوگا اس کو سمجھنے کے لئے بھی ہم لوگ ایک simple pendulum کی example لیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک simple pendulum جو ہے وہ move کر رہا ہے تو یہ اس کا ہوگا ہے extreme position انتہائی مقام اسی طرح اس opposite side پہ یہ ہوگیا اس کی second extreme position اور یہ جو middle one that is main position اب جب یہ simple mandolum حرکت کرنا شروع کرے گا تو یہ اے سے اپنی حرکت شروع کرے گا او کی طرف move کرے گا او سے آتے آتے بی کی طرف جائے گا اب جب یہ یہاں height پہ پہنچے گا تو weight اس کا نیچے کی طرف او کی او کی طرف اور او کی طرف وہ یعنی vibration تو اس کی vibration کب مکمل ہوگی اے سے بی اور بی سے اے تک جائے اور بی سے واپس اے تک آئے تو اس کی ایک vibration complete ہو جائے گی اور ایک vibration مکمل کرنے میں جو وقت لگے گا اسے ہم کہیں گے time period تو time period کیا ہوگا time to complete one vibration کیا ہوا کہ time کتنا time لگا کس چیز میں complete one vibration مجھوں کہ یہ time ہے تو یقین اسی بات ہے اس کا unit ہوگا اس کا unit ہوگا second تو کسی بھی body کو اپنا ایک cycle چکر مکمل کرنے میں جو وقت لگے گا اسے ہم کہیں time period next frequency جیسے کیپ کے سامنے یہ دو moving balls نظر آ رہے ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا ball آپ دیکھ بہت سپیڈ سے move کر رہا ہے یہ ایک سیکنڈ میں پچاس چکر لگا جا رہا ہے تو اس کی frequency ہوگی 50 تو frequency کیا ہوئی number of vibrations in the one second اگر ایک سیکنڈ میں کوئی body ایک چکر مکمل کر رہا cycle مکمل کر رہا تو frequency 1 اگر 50 cycles کو کمل کر رہا تو frequency 50 تو frequency کیا ہوئی جنب number of vibrations کتنی دیر میں only one second ایک سیکنڈ میں vibration وں سے represent کر رہا تو frequency vibrations per second next term ہمارے پاس amplitude amplitude again ہم نے وہی simple pendulum کی example لی یہ simple pendulum کی main position ہے جب کہ اس sides پہ extreme positions ہیں اب maximum displacement اس کا کسی بھی side پہ ادھر آپ لے لیں یا پھر آپ اس سائیڈ پہ لے لیں تو یہ maximum displacement زیادہ سے زیادہ کتنی دور گیا اسے ہم کہیں amplitude amplitude کیا ہوگا mean position سائیڈ left or right maximum displacement کو کہیں amplitude اگر ہم string example لیں تو یہ اس کی mean position ہے mean position سے extreme position تک یہ فاصلہ ہوگا اسے ہم کہیں amplitude یہ اس طرف بھی amplitude ہوگا اور اگر ہم یہاں سے یہاں تک دیکھیں تو یہ بھی amplitude ہی کہلائے گا تو amplitude کیا ہوگا maximum displacement amplitude کیا ہوگا maximum displacement زیادہ سے زیادہ فاصلہ on either side from mean position چونکہ displacement ہے فاصلہ ہے دوبارہ دوبارہ اس point او پہ آئے گا تو ہم کہیں کہ جناب اس کی one vibration complete ہو گئی اور one vibration میں جو time تھا وہ تھا 6 second اس ہی ذرا اس نے اپنا next cycle مکمل کرنا شروع کیا اور یہ بھی چلتا جا رہا ہے جب یہ دوبارہ اپنی اسی original جگہ پہ آ جائے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کے 2 cycles یا پھر 2 vibrations مکمل ہو چکی اب اس نے 2 cycles مکمل کی 12 second میں 12 second میں تو یقینی سی بات ہے ایک cycle کتنی دیر میں مکمل ہوا 12 by 2 6 second time period ہو جائے 6 second اب جیسے ہم نے دیکھا 12 seconds میں اس body نے کیے 2 cycles تو 1 second میں کتنے ہوں گے یہ نکالنے کے لئے 2 کو 12 پہ divide کریں 2 by 12 تو یہ ہمارے پاس 0.167 تو کیا ہوگا یہ ہمارے پاس آ جائے گا time period اسی درہ یہاں پہ time period ہے اس کا reciprocal لیں گے تو وہ frequency آ جائے گی amplitude کیا تھا ہمارے پاس mean سے extreme position تک کا فاصلہ کسی بھی side پہ میر کر لیں upward یا downward تو عزیز تو یا باب آج ہم لوگوں نے کچھ بنیادی بنیادی terms پڑھیں جو simple harmonic motion کو سمجھ ہیل کو ثابت ہو سکتی ہیں vibration one complete round trip time period time to complete one vibration frequency vibrations per second ایک second میں vibration کی تعداد amplitude maximum displacement on either side from mean position تو جیسے کہ آپ لوگوں کو start میں شیڈول بتا دیا زبانی لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے میرے نمبر پہ وارٹ سیپ کر دینا ہے ساتھ ہر روز سنبھال کے رکھنا ہے اور ویکن ختم ہونے پہ ہر منڈے کو جب آبی کروانا ہے اگر آپ سب میٹ کروانے میں کسی بھی کسی کسی کنفیوجن ہے تو سب سے یہ سارے کا سارا ٹوپک آپ کو مل جائے اللہ حافظ